اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسی ایر سے بلوول سٹی وارٹر فرنٹ ڈسٹک میں ڈیویلمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے آج ڈیویلمنٹ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں یہ بلوول نے افیشل یہ ویڈیو لانچ کی ہے اور آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ کس سپیٹ سے شروع ہو چکی ہے بلوول سٹی کو جو ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے وہ ہے کہ ٹورسٹ کو اس میں اٹریکشن دی جائے گھروں کی جو ہے گھر جو لوگ یہاں رہنے کے لیے لیے لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی فسیلٹیز دی جائیں اور ساتھ ہی اس میں ایسی اٹریکشن دی جائے کہ بہت سے لوگ دنیا سے پاکستان بھر سے آئیں اور یہاں سے وہ اس تمام رپلیکہ دیکھیں جو دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں یہاں تمام ان رپلیکہ کو ایک جگہ پہ کٹھا کیا جا رہا ہے اسی سلسلہ میں یہ وارٹر فرنڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی جو پانی کے چینل ہیں ان کو بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے خوبصورت ڈیزائن میں یہاں پہ اس کو جو میننج کیا جا رہا ہے یہ دور سے جو آپ کو ہارس میسکوٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سے لوکیشن کی سمجھ آ رہی ہوگی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یہاں سے کتنی دور ہیں یہ آپ پانی کا جو چینل دیکھ رہے ہیں اسی چینل کو ڈیسٹریبیوڈ کر کے ایک خوبصورت ڈیزائن کی شکل میں اس کو یہاں پہ لائے جا رہا ہے اسی لیے اس پروجیکٹ کا نام وارٹر فرنڈ ڈیسٹک رکھا گیا ہے اور یہ اس پروجیکٹ کی انتہائی خوبصورتی ہوگی پاکستان میں بہت سے ہی سوسائٹیز ایسی آتی ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت پانی کے آبشار دکھائی جاتے ہیں پانی کے جو ہے وہ لیک دکھائی جاتی ہیں لیکن جب وہ سوسائٹی بنتی ہے تو سارا کچھ غائب ہو جاتا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پانی کا چینل گزر رہا ہے اسی چینل کو ڈیسٹریبیوڈ کر کے دیفرنٹ طریقے سے چھوڑے چینل بنا کے یہ جو وارٹر ڈسٹرک ہے اس کی خوبصورتی اس سے مزید اس کی بڑھائی جائے گی یہ لیول جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیول ہے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوٹوہار میں جیسے ہم نے بہریہ ٹون میں دیکھا دیفرنٹ سوسائٹیز میں دیکھا کہ یہاں پہ جو لینڈ ہے وہ لیول نہیں ہے اوچھی نیچی لینڈ ہے لیکن یہاں پہ لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لیول ہے اور اسی وجہ سے جو ہے کہ یہاں پہ ڈیویلمنٹ بہت جلدی لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیویلمنٹ جو ہو رہی ہے مشینری کافی لگی ہوئی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیویلمنٹ ہے وہ جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے گی سیکٹر ون سے ہی زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ ہوس میٹس کوٹ جو ہے وہ سیکٹر ون میں ہے سیکٹر ون میں جیسے کہ باقی ہوس مارس کوٹ میں جو اوپن ہو چکے ہیں کافی شاپ جو ہے سیکنڈ کاف اور اس کے بالکل ساتھ جو ساتھ والا ہوس ہے یہاں پہ بھی بہت جلد سالٹ اینڈ پیپرز کا جو ہے وہ اسٹتہ ہو رہے ہیں ان سے اگریمنٹ ہو چکا ہے سوسائیٹی کا وہ جلدی یہاں پہ اوپن کر دیں گے اس کے بالکل آگے جو فورسی سکول ہے وہ بن چکے ہیں اس کے ساتھ جو سکوائر کمرشل ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اوور سیز جو ہے یہاں پہ بھی ڈیویلمنٹ بڑی تیزی سے جاری ہے اس کے مختلف جو ڈسٹک ہیں ٹوٹل اس کے چودہ ڈسٹک ہیں جن میں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کے بالکل ساتھ سپورٹس ویلی آ جاتی ہے جو کے ریسین لارچ ہوئی ہے اس میں بھی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ جاری ہے بلوول سٹی میں اس وقت بہت ہی مناسب وقت ہے آپ بکنگ لے لیں اس میں جو ہے وارٹر فرانڈ ڈسٹک میں کیونکہ اس کی جو پرائس ہے دسمبر میں سوسائٹی تبدیل کرنے جاری ہے اس کا نوٹیفکیشن جلدی ہی آنے والا ہے دسمبر میں اس کی پرائس تبدیل ہو جائے گی اور پرائس میں کافی زیادہ فرق آ جائے گا کیونکہ ڈیویلمنٹ شروع ہو چکی ہے اور فائلیں بھی بہت ہی لیمٹیڈ سی رہ چکی ہیں مارکیٹ میں تو یہ ایک اچھا وقت ہے کہ اگر آپ وارٹر فرنڈ میں انویسٹمنٹ کریں چار سال کا پیمنٹ پلان ہے پرائس جو ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں لیکن ساتھ ہی میں آگے بھی اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی بھی جگہ پہ آپ نے انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی پروٹ یا کوئی چیز لینی ہے تو آپ یہ ہمیشہ مائن میں رکھیں کہ کم از کم دو سال تک آپ نے اس کی قسطیں دینی ہیں عام طور پر چار سال کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے پروفٹ اس میں سے لینے ہے تو کم از کم دو سال تک آپ کو ریگولر قسطیں دینے پڑیں گی یہ نہیں میں ریکمنٹ کرتا آپ کو کہ آپ دی فائل لے لیں ڈان پیمنٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ کو پروفٹ آئے گا بلکل بھی پروفٹ نہیں آئے گا اور اس کے اوپر بلکل بھی کسی کے کہنے پر فائل نہ لیں کیونکہ اس طرح کے بہت سے کسٹمر کی کال آتی ہیں جی فلان سے میں نے لیا فلان سے لیا ڈان پیمنٹ دی ہوئی ابھی تک فائل بھی کلوز نہیں کرائی اور جو دو لاکھ والی فائل ہے اس کا تیس سا رپے مارکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیلرز کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو سوسائٹی نے تو نہیں یہ کہا تھا کسی کوئی بھی سوسائٹی نہیں کہتی کہ آپ کسٹیں نہ جمع کریں اور فائل کی ڈان پیمنٹ لے کر رکھ لیں اور سال کے بعد اس کے اوپر کہیں جب ہمیں اتنا پروفرڈ مل جائے تو بھئی ایسا ہوگا نہیں تو اس میں بھی میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر فائل لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ مائن میں رکھیں کہ آپ نے اس کی کسٹیں دینی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کسٹیں دیں گے تو بہت ہی اچھا رہٹن ملے گا اللہ کے فضل سے تو اس کی ڈان پیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں اس میں تین سائز ہیں چھ مرلہ ہے آٹھ مرلہ ہے اس کے بعد جو اس کا سائز ہے وہ بارہ مرلہ اور اٹھارہ مرلہ ہے چھ مرلہ کی جو ڈان پیمنٹ ہے وہ ہے جی ایک لاکھ پچacional حزار پئیہ اور اس میں جو آپ کی ٹوٹل قیمت بنتی ہے وہ سترہ لاکھ پچاس ہزار بنتی ہے انسٹالمنٹ اس کی سترہ ہزار پائنسو ہر ماہ کے بعد آپ نے دینی ہے دوسرا سائز بارہ مرلہ ہے اس میں جو ڈان پیمنٹ ہے وہ تین لاکھ پندرہ ہزار ہیں جو انسٹالمنٹ ہے وہ اکتیس ہزار پائنسو آپ نے ہر ماہ دینی ہے ٹوٹل جو آپ کو کتیس لاکھ پچاس ہزار میں کاؤسٹ کرے گا تیسرا جو بڑا سائز ہے اس میں اٹھارہ مرلا کا سائز ہے چار لاکھ بیس ہزار رپیہ ہے ٹوٹل جو اس کی قیمت ہے وہ بیالیس لاکھ ہے اور جو آپ نے ہر ماہ کسٹ دینی ہے وہ بیالیس ہزار ہے فوٹی ٹو تھوزین اور فوٹی ٹو بیالیس لاکھ رپیہ میں آپ کو ٹوٹل پلوٹ کاؤسٹ کرے گا تو اگر آپ اس میں بکنگ لینا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں کیونکہ اس کی پرائس بھی روائز ہونے جا رہی ہے اور متوقع جو اس کی پرائس ہے وہ چھے مرلے کی وہ اس میں کم از کم ڈھائی سے تین لاکھ رپیہ چھے مرلہ میں پرائس بڑھ جائے گی تو بہت ہی اچھا اس وقت وقت ہے انویسمنٹ کریں بہت ریزنیبل پرائس ہے اور آنے والے جو دو سے تین سال کے اندر انشاءاللہ بہت اچھا یہ رٹن آپ کو دے گی کوئی بھی نئی اپڈیر جو بلو ورلڈ میں آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کوئی کمٹس کرنا چاہتے ہیں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ورس ایپ پر رابطہ کریں یا کمٹس بیکس میں اپنا کمٹس ڈالیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ